بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو ہم آپ کو پیارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموس قصہ لے کر آئے ہیں قصہ ہے ایک جوگی اور سانپ کا قصہ شروع کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تک کہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کومٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں دوستو آپ نے لالچ کے مطالق بہت سی سبق آموس کہانیاں سنی ہوں گی آج ہم آپ کے لیے لالچ کے مطالق ہی بہت ہی سبق آموس قصہ لے کر آئے ہیں پیسے کی لالچ آپ کو ہر زمانے میں ملے گی پہلے بھی ہوا کرتی تھی اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بستی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا وہ جوگی بہت عبادت گزار تھا وہ جنگل سے سامپ پکڑ کر بازار میں بیچا کرتا تھا اور اسی طرح اس کے گھر کا چولہ جل رہا تھا جوگی کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا کبھی شکوا نہ کرتا لیکن اس کی بیوی شکر گزار نہ تھی اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی تھی جس کی وجہ سے ان میں آئے دن لڑائی بھی رہتی تھی بیوی کا مطالبہ تھا کہ جوگی اور زیادہ کما کر لائے کیونکہ وہ جتنا کماتا ہے وہ کافی نہیں ہے اور وہ چاہتی تھی کہ جوگی کوئی بہتر کام تلاش کرے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بھی آگے چل کر جوگی بنے ایک دن اسی طرح ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی بیوی کا پھر وہی رونا تھا کہ زیادہ کما کر لاؤ لیکن جوگی نے کہا کہ جو گھر میں موجود ہے اس پر شکر گزاری کرو اور شکر کرے کہ اس کے سر پر چھت ہے ورنہ کتنے ہی لوگ باہر سڑکوں پر سوتے ہیں وہ تو پھر بھی کوئی کام دھندہ کرتا ہے کئی لوگوں کو تو کام کے مواقع ہی میسر نہیں آتے اور پھر وہ شام کو نماز پڑھ کر رسک کی تلاش میں نکل گیا لیکن رسک تلاش کرتے کرتے اسے رات ہو گئی وہ اداس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب اسے جھاڑیوں میں ایک سفید سامپ نظر آیا سفید سامپ کو دیکھ کر جوگی کی آنکھیں چمک گئی وہ جانتا تھا کہ اس کی بہت بھاری قیمت ملے گی کیونکہ سفید سامپ بہت نایاب تھے وہ احتیاط کرتا سامپ کے قریب گیا لیکن سامپ نے کچھ خاص حرکت نہیں کی وہ قریب ہوا تو اسے نظر آیا کہ سامپ زخمی ہے جوگی کو سامپ پر بہت ترس آیا اس نے اپنے تھیلے میں سے کشکول نکالا اس میں پانی بھرا اور سامپ کے قریب رکھ دیا اس کے علاوہ اس نے سامپ کا علاج بھی کیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سامپ کو جانے دے یا بازار میں جا کر بیش دے ایک طرف اسے سامپ پر ترس آ رہا تھا دوسری طرف اسے اپنی بیوی کا چہرہ یاد آیا اگر وہ خالی ہاتھ جائے گا تو اس کی بیوی اس پر بہت خصہ ہوگی لیکن اس نے دل کی مانی اور سامپ کو اٹھا کر ایک زراخ میں چھوڑ دیا اب وہ پریشان سا گھر کی طرف جا رہا تھا جب کسی نے اسے آواز دی جوگی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بہت نورانی سا چہرے والا شخص کھڑا تھا اس نے ساتھ میں راشن پکڑا ہوا تھا وہ جوگی کے قریب آیا اور کہا یہ تمہارا آج کا رسخ ہے اور کہہ کر چلا گیا جوگی کچھ دیر حیران کھڑا رہا لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرتا گھر آ گیا بیوی نے جب راشن دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بہت اچھا کام ملا ہے آج جوگی خاموش رہا لیکن دل میں یہ اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی رحمدلی کا سلہ دیا ہے ایک سال کا وقت گزر گیا چاند کی چودہویں رات کو جوگی اسی جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سا سفید ساپ اس کے سامنے آ گیا جوگی اس ساپ کو فوراں تہچان گیا اور مسکرا کر اپنے تھیلے میں سے کشکول نکالا اس میں پانی بھرا اور ساپ کے سامنے رکھ دیا جسے وہ پی گیا ساپ نے اس کشکول میں جوگی کو اپنی لال دی جوگی خوشی خوشی اس لال کو لے گیا اور پازار میں بیش دی جس کی اسے بہت اچھی خاصی رقم موصول ہوئی تھی اسے ایک لال کی وجہ سے جوگی کے دن پھر گئے ہر سال چاند کی چودہویں رات کو جوگی اس ساپ کے پاس جاتا اور ساپ کشکول بھر کر اسے اپنے لال بیش کرتا اور جوگی بازار میں بیش دیتا جوگی کی زندگی اب ایش و اشرت سے گزر رہی تھی اب بیوی سے لڑائیاں نہیں ہوتی تھی کبھی راشن کی کمی نہ تھی اور بچوں کو بھی اچھے اداروں میں تعلیم دلائی جا رہی تھی جیسے جیسے جوگی بڑھا ہو رہا تھا اس کی سکت جواب دے رہی تھی اب وہ زیادہ چل نہیں پاتا تھا تو جوگی نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جائے گا چنانچہ جوگی اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے گیا اور ساپ سے اس کا تاروف کروایا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اب میرے اندر سکت نہیں رہی اور تھوڑی زندگی رہ گئی ہے اس لیے اب تمہارے پاس میرا بیٹا آیا کرے گا ساپ نے جوگی کی بات سن کر اپنا سر ہلا دیا جوگی کا بیٹا بہت لالچی تھا اس نے سوچا کہ بجائے تھوڑی سی لال لینے کے اس سے بہتر ہے کہ میں ساپ کو مار دوں اور اس کا سارا خزانہ لے لوں جس کی وہ رکھوالی کرتا ہے جب بیٹا اگلی بار ساپ کے پاس گیا تو ساپ پر خنجر سے وار کیا اور اس وار میں ساپ کے دم کٹ گئی ساپ نے مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور اسے ڈس لیا بیٹا موقع پر ہی جا بہاک ہو گیا جب شام ہو گئی اور بیٹا نہ آیا تو جوگی خود ہی جنگل میں اس مخصوص جگہ پر آ گیا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا خون سے لطپت زمین پر پڑا ہے جوگی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر بہت رویا جوگی کا رونا سن کر ساپ باہر آ گیا جوگی نے ساپ کو بہت برا بھلا کہا میں نے تمہاری جان بچائی اور تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ساپ کسی کے سگے نہیں ہوتے جوگی کی باتیں سن کر ساپ نے اپنی کٹی دم جوگی کے سامنے رکھی اور اپنی اصل حالت میں آ گیا میں ایک جن تھا جن نے غصے سے جوگی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تم نے میری جان بچائی تھی میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اور اس کا احسان میں آج تک چکا رہا تھا لیکن تم انسان بہت لالچی ہوتے ہو تمہارے بیٹے نے میرے خزانے کے خاطر مجھ پر حملہ کیا آج تم یہاں سے جو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ لیکن دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا ساپ کی باتیں سن کر جوگی بہت شرمندہ ہوا اور گھر واپس لوٹ گیا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ لالچ پوری بلا ہے بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اسی پر ہی راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی اچھا سا کومنٹ کر دیں اس سے ہماری بھی حاصلہ افضائی ہوتی ہے امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ